نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منظر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا یہ صحابی ہیں اور یہ حدیث مبارکہ تبرانی شریف میں بھی ہے مجموع زوائد میں بھی ایک دعا ہے رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت فجر کے وقت تین مرتبہ پڑھ لیا کریں اس پر عجر کیا ملے گا سبحان اللہ حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں کبھی چھوڑیں گے نہیں کیا عجر ملا منظر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبیر سام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت اس فکرے کو دن میں تین مرتبہ پڑھے گا میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا اللہ اکبر کبیرہ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا یہ تو ہماری کھتاہیاں ہیں ہماری نالائکیاں ہیں ہم ان عمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين